موسیقی حکومت کا پیٹرول کی قیمت میں تقریباً 20 روپے فی لیٹر اضافے کا امکان وزیر خزانہ اس آگڈار نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں کا اعلان کیا وزیر خزانہ کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل 19 روپے 90 پیسے مہنگا کیا گیا جس کے بعد ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 273 روپے 40 پیسے ہو گئی انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم کی قیمت میں 19 روپے 95 پیسے اضافہ کیا گیا جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 272 روپے 95 پیسے ہو گئی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ فوری طور پر نافذل عمل ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ گزرشتہ دنوں عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور اوکرا کے ساتھ تیل کی قیمتوں کے بارے میں مشاورت ہوئی لہٰذا ملکی مفاد سامنے رکھتے ہوئے قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے البتہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ عوام کے لیے جو بہتر ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے سیویلن کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل فل کورٹ بنانے کے درخواستوں پر فیضہ محفوظ کلز بنایا جائے گا سپریم کورٹ میں چیف جوشٹس پاکستان عمر عطاب اندیال کے سربراہی میں چھے رکنی لارجر بینچ نے سیویلن کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سامات کی جس میں وکیل فیصل صدیقی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ فل کورٹ سے بینچ کی تشکیل پر اعتراض بھی ختم ہو جائے گا درخواست میں واضح لکھا ہے کہ اس مقام پر فل کورٹ بنانے سے کیس متاثر نہیں ہوگا فیصل صدیقی نے کہا کہ اٹارنی جنرل نے یقین دلایا ہے اس کیس کے دوران کسی سیویلن کا فوجی ٹرائل نہیں ہوگا عدالتی نظیر ہے کچھ ججز سامات سے معصرات کر لیں تو بکھیا ججز کا فل کورٹ بنایا جا سکتا ہے جو حکومت کی جانب سے بینچ پر اعتراضات کیے گئے ان سے کوئی تعلق نہیں تین ججز نے کیس سننے سے معصرات کی اور وہ فل کورٹ کا حصہ نہیں ہو سکتے فیصل صدیقی کے دلائل پر جسٹس یاہی آفریدی نے کہا کہ تین ججز نے کیس سننے سے معصرات کی ہے مجودہ کیس میں صرف ایک جج نے کیس سننے سے معصرات کی کیس سننے سے معصرات تو ذاتی وجہات کی بنا پر کی جاتی ہے تناصیات کی پر امن حل پر یقین رکھتے ہیں وزیراعظم کی بھارت کو پھر مساکرات کی پیشکش اسلام آباد میں منرل سمٹ سے خطاب میں وزیراعظم شہباد شریف نے کہا کہ تناصیات کے پر امن حل پر یقین رکھتے ہیں جنگے مسائل کا حل نہیں بات چیت سے آگے بڑھا جا سکتا ہے اور ہمیں اپنے وسائل عوامی مفاد پر خرش کرنا ہے وزیراعظم شہباد شریف نے کہا کہ پاکستان اپنے ہمسائے سے بھی بات کرنے کے لئے تیار ہے مگر شرط یہ ہے کہ ہمسائے بھی سنجیدہ معاملات میز پر بیٹھ کر حل کرنے پر تیار ہو شہباد شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ سے بھی باہم اعتماد اور احترام کی بنیاد پر بہترین تعلقات چاہتا ہے امریکہ سے ایسے تعلقات نہیں چاہتے جس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے انہوں نے مسید کہا کہ ریکارڈک منصوبہ بھی ملکی تحریک میں خاص اہمیت کا حامل ہے اور دھرکول دنیا میں گوائلے کے بڑے منصوبوں میں سے ایک ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کیا ہم کسی کارٹیل یا سیاسی وجہات کی بنا پر تسبس کا شکار تھے کرپشن بھی ترقی میں بڑی رکاوٹ بنی معاصی کی گلتیوں سے سبق سیکھ کر ہمیں آگے بڑھنا ہے تشدد کیس رزوانہ بد سطور اکسیجن پر سانس لینے میں مشکلات رزوانہ کے علاج کے لیے کائم میڈیکل بورٹ کے سربرا پروفیسر جودت سلیم نے میڈیا سے گفتگو کھٹے ہوئے بتایا رزوانہ بد سطور اکسیجن پر ہے اگلے ہر تالیس گھنٹے اہم ہیں بچی کے سر اور کمر کے زخم مسلسل پٹیاں کرنے سے بھر رہے ہیں پروفیسر جودت سلیم نے کہا کہ رزوانہ کے دونوں بازوں اور پلاسٹر کر دیا گیا ہے جبکہ فرانسک ٹیم نے رزوانہ کے زخموں کے نمونے حاصل کیے فرانسک ریپورٹ سے زخم کی نویت اور کتنے پرانے ہیں پتا چل سکے گا انہوں نے کہا کہ رزوانہ کو سانس لینے میں مشکلات ہیں سہت کا خیال رکھنے کی وجہ سے بھی رزوانہ کی حالت خراب ہوئی دوسری جانے وزرعظم شہباز شریف کو نکران وزرعالہ پنچوہ محسن نکوی نے ٹیلیفون کیا جس نے انہوں نے وزرعظم کو بچی رزوانہ کے کیس سے سہت اور علاج مالجے کے حوالے سے اگاہ کیا محسن نکوی نے کہا کہ بچی کے والدین نے ملاقات میں انصاف اور مدد کی اپیل کی وزرعظم نے مظلوم خاندان کی ہر ممکن مدد اور فوری انصاف کے فرامے کی یقین دہانی کرائی ہے موسیقی